دوستو آج جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے صرف پوری دنیا بت بن کر دیکھ رہی ہے مگر یہ واحد ایسی فلسطینی قوم ہے جو بنا کسی مسلم ملک کی مدد کے اپنے قبلہ اول مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے پوری یہودی فوج کے سامنے سینہ تانے کھڑی ہے فلسطینی مسلمانوں کو آسرا صرف اللہ سے ہے اور اسی رب کا نام یہ حمد دیتا ہے کہ کفار کی بندوقوں کے سامنے اللہ کا کلام کی تلاوت ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جب یہ دو فلسطینی بھائی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تب ہی ہاتھ میں ہتھیار لیے یہودی فوج قرآن کی تلاوت کر رہے ان دو فلسطینی بھائیوں کے پاس آتی ہے اور انہیں قرآن پڑھنے سے روکتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے کہتی ہے مگر جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہوں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں انہیں کفار کی طاقت سے ڈر نہیں لگتا آج فلسطینی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں جن کی تماشائی پوری دنیا ہے مگر پھر بھی ایمان کا لیول دیکھئے کہ کسی ظلم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں آج حماس نے اسرائیل کو اندر تک خوکلا کر دیا اس کو یہ بالکل امید نہیں تھی کہ غازہ کے نوجوان مجاہدین ہماری جدید ٹیکنالوجی کو بھی مات دے سکتے ہیں لیکن دنیا نے دیکھا دوستو اللہ تعالی فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے تو کمیٹ میں آمین ضرور لکھیں